جمعہ المبارک کے اس پہلے خطبہ کے اندر جیسا کہ آیت کی تلاوت کی یا ایوہ اللہ زینہ آمان اتق اللہ اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی الہی کو اختیار کرو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ وکونو ماس صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آخرت میں جو مقام اور منزلت ہوگا وہ صاحبان تقوی کا ہے لہذا کوشش کریں واجبات کی پابندی کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے بھی منزل تھوڑا آگے بڑھائیں جہاں واجبات کی پابندی کرتے ہیں وہاں مستحبات کی بھی پابندی کریں جہاں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہاں مکرو کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے بھی کمال یہ ہے سب سے آلہ ترین درجہ کہ مبا کام جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے اس کو بھی انسان کرے تو خدا کی رضا کے لیے اگر چھوڑے تو خدا کی رضا کے لیے اس صورت میں وہ مبا نہیں رہے گا بلکہ بہت بڑا سواب بن جائے گا یا ایوہ اللہزین آمنو اذا ندی لسلات من جوم الجمعت فسعو الى ذکر اللہ اے ایمان والو اے صاحبان ایمان جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن آزان دی جائے فسعو الى ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو جلدی کرو وزار البیس ساری خرید و فروش لین دین چھوڑ دو لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے آخری جو ہے وہ پانچ منٹ کا انتظار کیا جاتا ہے اکثر لوگ اس وقت آئیں گے جب ابھی کیونکہ پانچ منٹ وہ بعض وقت ایک بجے سے اوپر ہو جاتے ہیں تو اب وہ اس منٹ میں ایک بجے کے بھی کیونکہ پانچ منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم اسی سے باز بے این ہی آخری ٹائم پہ یہ دروست نہیں ہے دوڑ پڑو جلدی کرو فرماتے خدا وند مطال کے ذکر کی طرح خدا کا ذکر کیا ہے پوچھا گیا معصومین سے ذکر خدا سے کیا مراد ہے قائلہ سلاة الجمعہ تھی نماز جمعہ کی طرف جلدی کرو دوڑ پڑو لہذا سب سے پہلے جتنا جو پہلے آتا ہے وہ مکمل اور اکمل اسی کو سواب عطا کیا جاتا ہے لہذا کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور واقعا جن لوگوں نے دین کو حقیقی معنی میں درک کیا ہے سمجھا ہے امام خمینی جیسی ہستی وہ دین جو کتابوں میں دفعن ہو چکا تھا اس دین کو وہاں سے نکال کر عملی طور پر پریکٹی طور پر نافذ کرنا یہ خمینی بدشکن کا کمال ہے لہذا پہلے لوگ کہ کہاں ہے وہ دین کہاں ہے اس کا نام و نشان لیکن عملی صورتحال میں اس کو نافذ کر کے بتا دیا تمہاری نجات کا وحد اور آئے حل وہ دین ہے دنیا میں بھی تمہیں کمال تک پہنچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں کمال تک پہنچا سکتا ہے لہذا وہ خمینی بدشکن جس نے دین کی گہرائی کو سمجھا حقیقی معنی میں درک کیا انہوں نے بیان کیا ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے اگر یہ محرم نہ ہوتا اگر یہ سفر نہ ہوتی یہ ازاداری نہ ہوتی یہ مجالے سے نہ ہوتی یہ ذکر اہل بیعت نہ ہوتا یہ ذکر سید و شہدان نہ ہوتا تو کبھی یہ انقلاب واقع نہ ہوتا بلکہ یہ تو انقلاب حقیقی یہ اسلام ہے آپ دنیا جہان کے اندر حتیٰ کے غیر مسلم جنہوں نے بھی اگر انقلاب لائے ہیں تبدیلی لائی ہے حقیقت میں در حسین سے استفادہ کیا ہے وہ کوئی ہو گاندی ہو یا حتیٰ کے نیسلل منڈیلہ ہو یا کوئی بھی دنیا جہان کے اندر ہو جنہوں نے حقیقت میں درس لیا ہے اگر کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ در حسین سے ملتا ہے لہذا ہم بھی اسی کے تیت ان ایام کے اندر محرم سفر ہے جب تک یہ غم کے ایام جاری ہیں اہم ترین موضوع اور جیسا کہ میں نے کہا پہلے حتیٰ کہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام سید الشہدہ کا حدف اور مقصد وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے جیسا کہ شہید متہری علیہ رامہ نے بیان کیا یا ڈاکٹر شہید ڈاکٹر ابراہیم آئے تھی وہ عظیم استی تاریخ کا مہتر مہر ترین عصہ یا عمومی کہا جائے جیسا کہ ریب اور معظم نے بیان کیا کہ سید الشہدہ کا مقصد اپنے وظیفہ کے اوپر عمل کرنا تھا جو وظیفہ تھا چاہے وہ عمر بالمعروف کی شکل میں ہو چاہے نیان المنکر کی شکل میں ہو چاہے نانا کی امت کی اصلاح ہو یا حتیٰ کہ اپنے نانا رسول اور بابا علی کی سیرت کو زندہ کرنا مقصود سیرت کے جہر دکھانے ہو دوبارہ پیغمبر کی سیرت کو معاشرے کے اندر بیان کرنا مقصد ہو لہٰذا اہم ترین موضوع یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہے لہذا اہمیت کے لئے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ تمام آمال وما آمال برے کل لہا تمام آمال تمام نیک آمال حتیٰ کہ جہاد کرنا خدا کے رحمے یہ سارے کے سارے اندل عمر وال عمر بالمعروف و نیان المنکر عمر بالمعروف اور نیان المنکر کے مقابل میں ایسے ہی ہے مولا فرماتے ہیں کا نفس فی بارن لجیین جس طرح ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور اس کے مقابل میں یہ مو کے اندر جو جھاگ آ جاتی ہے اس جھاگ کی کیا حصیت ہے وہ جو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے ایک کترے کی حصیت لہذا عمر بالمعروف اور نیان المنکر ایک سمندر کی حصیت رکھتا ہے اور تمام آمال حتیٰ کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ایک کترے کی حصیت رکھتے کیونکہ عمر بالمعروف اور نیان المنکر کے نتیجے میں سارا دین قیم ہوتا ہے دین کا تحفظ ہوتا ہے معاشرے کے اندر روایات ہیں پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے فقط اہمیت دیلانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابِ ارشادِ قلوب ہے دین میں آیت اللہ بہت بڑی بزرگستی انہوں نے نقل کی یہ روایت کہ کچھ گروہ آئے پیغمبر کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے دو طرح کی عالم دیکھئے ہیں ایک عالم وہ ہے کہ جو ساری رات خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے کھڑے ہو کر قیام اللہل ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے قیم اللہل وسائم نہار ہے ہمیشہ مگر یہ کہ جن دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے پورا سال وہ روزے سے رہتا ہے اور ہمیشہ ساری رات عامر بالمعروف کرتا ہے اور نئی انیل منکر کرتا ہے یہ دو عالم دین ہیں ان دونوں میں سے مرتبہ کس کا زیادہ ہے تاکہ آپ کو اہمیت کا پتہ چل جائے لہذا اب اگر یہی سوال ہم سے کیا جاتا تو ہم تو اس کو ولی شمار کرتے ہیں جو بلکل فرماتے ہیں راہب ہو فرماتے ہیں دنیا جہان کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا گیا ہو اور اللہ ہو اللہ ہو کے منکے پہ منکہ جو ہے وہ پھینکتا رہا ہو لہذا تسبیح پہ تسبیح عبادت میں مشہول ہو پہاڑوں کے اوپر دریاؤں کے اوپر کسی جگہ پہ مختلف ہم سب کچھ انہی کو شمار کرتے ہیں کہیں کہ یہ تو ولی خدا ہے ہمیشہ ساری رات عبادت کرتا وہ کیا ہے مستحب بھی نہیں پڑھتا سنت بھی نہیں پڑھتا نوافل بھی نہیں پڑھتا لہذا یہی سوال اگر ہم سے کیا جائے تو ہم کس کو کہیں گے کس کا مقام زیادہ ہے ظاہر معاشرے کے اندر ہم اسی کو شمار کریں گے جو ہمیشہ روزے کی حالت میں ہے جو ہمیشہ ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن رسول خدا جو دین کی کن ہے کن ہے جو دین کی حقیقت کو جاننے والے ہیں پیغمبر سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مرتبہ کس کا زیادہ ہے کیا وہ واجبات کی جو پابندی کرتا ہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن دوسرے ٹیم پہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے یا وہ جو ہمیشہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ دن کو روزے رکھتا ہے اب یہی سوال پیغمبر سے کیا گیا تو توجہ کریں جواب کی طرف پیغمبر نے فرمایا وہ عالم دین جو فقط واجبات کا پابند ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسرے ٹیم کے اوپر اتنا اہم ترین فریضہ انجام دیتا ہے عمر بالمعروف کرتا ہے نئی انل منکر کرتا ہے اس کا مرتبہ دوسرے عالم دین جو ساری رات عبادت کرتا ہے ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر ایسا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جیسے میرا مرتبہ ایک عام شخص کے اوپر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پیغمبر کا مرتبہ ایک عام شخص کے اوپر کتنا ہے جو تمام اہمہ کا تمام اولیاء کا تمام اوسیاء کا تمام ولیوں کا تمام انبیاء کا تمام نبیوں کا تمام خلیلوں کا حتی کہ تمام اولیل عظم انبیاء کا سردار ہے پیغمبر کی ذات اس کا کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے ایک عام شخص کے اوپر اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا زیادہ مرتبہ ہے ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے عمر بالمعروف فروع دین سکھاتے ہوئے پہلے تو ہوتا تھا نہیں معلوم آج کے مادران اور جدید دور میں ماں وہ بچوں کو سکھاتی ہیں یا نہیں آج تو جدید چیزیں آگئی ہیں بچے نے رویا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ فرماتے موبائل دے دیا ٹیبلٹ دے دیا مختلف کاموں میں آج تربیت کی فکر ہی نہیں ہے گھر میں پانچ سات افراد ہیں ہر ایک اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے وہ ادھر بٹنوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ آج ڈیجیٹل بٹے رہے ہیں ان کے اندر ہر ایک کو لگا دیا گیا ہے ہر ایک اسی کے اندر کیا ہے مست ہے یہ مافیا ہے آج ہیروین سے زیادہ اس نے تباہی کر دیا ہے کاش اسی کو مصبت پہلے ہمیں فرنگ سکھایا جاتا ثقافت سے سکھایا جاتا کہ اس سے کیسے مصبت فیدہ اٹھانا ہے لیکن اکثر جوانیاں جوانیوں اور جوانوں کی زندگی یا لوگوں کی زندگی اسی میں تباہ ہو رہی ہے اور کل زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا پوری زندگی کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا کہ اس کو کہاں خرچ کیا لہذا عمر بالمعروف نئی انیل منکر کی بڑی امیت ہے پہلے فقط اس الفاظ کو واضح کرنے کے لیے عمر بالمعروف معروف کسے کہتے ہیں منکر کا معنی کیا ہے معروف کہتے ہیں شناختہ شدہ یہ طرح کہتے ہیں فلان شخص کیا ہے معروف ہے مشہور ہے یعنی سب اس کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس کے مقابل میں منکر یعنی ناشناختہ چو یعنی جس کو کوئی اتنا جاننے والا نہ ہو یہی سے ایک مہم پوائنٹ ہے یعنی خداوند مطال چاہتا ہے معاشرے کے اندر وہ اچھے کام پھیل جائیں اور لوگ انہی سے واقف ہوں اور اچھے کاموں کے پابند ہوں اور منکرات کو حد تکے اتنا دوری اختیار کرتے ہوں کہ ان کے بارے میں پتا بھی نہ ہو معاشرے کے اندر کیا ہیں معلوم بھی نہ ہو اس حد تک ہے اور پھر عمر کسے کہتے ہیں توجہ کریں عمر ایک دفعہ یہ ہے کہ مثلا چھوٹا کسی سے کسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے پانی دے دو مجھے فلان چیز دے دو اس کو عمر نہیں کہتے اگر برابر والا کلاس فیلو ہے برابر ہے حسیت اگر وہ کسی چیز کو مانگے تو اسے بھی چھوٹا اگر بڑے سے تقاضہ کرتا ہے اسے التماس کہتے ہیں عمر نہیں کہا جاتا اور اگر برابر والا برابر سے کسی چیز کو مانگے اسے بھی عمر نہیں کہتے فرماتے عرض ہے عرض عرض بھی نہ اردو والا وہ عربی میں کہتے ہیں علاو فرماتے فلا تنزل علا تنزل بنا فتسیبا خیرن کیوں ہمارے پاس نہیں آتا تاکہ تجھے بھلائی پہنچے خیر اور افیت پہنچے اس مقام پر بھی عمر نہیں ہے عمر کہاں ہوتا ہے جب بڑے مرتبے والا کسی چھوٹے مرتبے کو حکم دے کوئی بات کہے تو یہ عمر ہے اب کہیں کہ پھر تو اگر کوئی دوسرے مرتبے والا ہے تو ہم تو اس کو نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں آپ چھوٹے ہیں بڑے اصل خدا کے نزدیک اسی کا مرتبہ ہے جو دین کا پابند ہے جو واجبات کا پابند ہے جو اچھائیوں کا پابند ہے جو حرام کاموں سے بچتا ہے اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک زیادہ ہے بے شک ہو سکتا ہے سن میں چھوٹا ہو ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر اس کی ویلیو اور حصیت ہے نہ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا پس جو دین کا پابند ہے اس کا مرتبہ بلند ہے اور خدا نے یہ اس کو آثارٹی اور حصیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو عمر کر سکتا ہے عمر کر سکتا ہے اب عمر بالمعروف کی اپنی شرائط ہے اپنے درجے ہیں پھر وہ کسی وقت جو ہے وہ بیان کریں گے لیکن معروف کا دائرہ کار بہت وسیع ہے ہم یہ لازمہ کرتے ہیں معروف کا معنی نیکی نہیں ہے بلکہ ہر مصبت کام ہر پازیٹیو کام ہر اچھا کام جو معاشرے کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا حکم دینا ہے اور ہر برائی سے برائی بھی فرماتے ہیں جو بھی معاشرے کے اندر نیگٹیو کام ہے منفی کام ہے جس کو لوگ معاشرہ پسند نہیں کرتا اس سے کیا کرنا ہے ہم نے روکنا ہے لہذا یہ عمومیت رکھتا ہے فقط کیا ہے نیکی کے اندر پازیٹیو مصبت کام اس سے یہ کام جو ہے وہ کریں آپ لہذا بہت مرتبہ ہے بہت مقام ہے میں نے گزشت دفعہ بھی قرآن کی چند ایک آیات پیش کی تھی تاکہ پتہ چلے اور ایک مہم ترین آیات جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ایک سو دس نمبر آیت ہے جس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے خدا وندہ مطال کنتم خیر امت اخرجت لننا سے تامرون بالماروف وطنہون المنکر وطومنون باللہ کنتم خیر امت تم بہترین امت جتنی امتیں ہم بیاء کی امتیں گزر چکی ہیں تم بہترین امت کنتم خیر امت اخرجت لنناس لوگوں کے لئے بھیجے گئے ہو کس کام کے لئے کیوں یہ تمہیں تمغہ ملا کیوں تمہیں مادل ملا کیوں تمہیں انام ملا کہ تم کائنات کی بہترین امت ہو کس وجہ سے ملا فرماتے ہیں تامرون بالماروف فقط اس وجہ سے کہ تم عمر بالماروف کرتے ہو نیکیوں کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِلْ مُنْكَرْ وَرْبُرَائِوْا سَيْرُوْا روکتے ہو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے خدا نے اپنی ذات کے اوپر ایمان کو عمر بالماروف اور نین المنکر کے ساتھ بیان کی آج ہم نے یہ اہم ترین فریضہ چھوڑ دیا ہے معاشرے کے اندر مجھے کیا وہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اولاد قریبی ترین افراد بھی فرماتے ہیں وہ کسی چیز کی ریایت نہ کریں واجبات کی پبندی نہ کریں حرام کام کریں ہم نے گوارہ نہیں کرتے عمر بالماروف جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی کی حد تک پہنچ چکا ہے لہذا معصومین نے روایات میں بیان کیا گیا ہے عمر بالماروف ایسے ہی ہے اگر آپ کسی کو حرام کام سے نہیں روکتے اگر واجبات کے بارے میں حکم نہیں دیتے اچھے کاموں کے بارے میں حکم نہیں دیتے تو اگر کوئی معاشرے کے اندر گناہ کر رہا ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی اپنی ذات تک ہے یہ پورے معاشرے کو ڈوب ہونے کا سبب بنے گا لہذا روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جسنا تمام لوگ کشتی کے اندر ہوں اور کوئی اٹھ کر کشتی کے اندر سراخ کرنا شروع کر دے نتیجہ کیا ہوگا سارے کے سارے غرق ہوں گے معاشرے کے اندر اگر بے اتنائی کی جائے بے پروائی کی جائے تو نتیجہ اس کا نقصان سب تک جاتا ہے لہذا اپنا فریضہ انجام دیں یہ سب سے مہم ترین فریضہ ہے جس کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے اب یہ بے ترین امت کا فرماتے ہیں جو انام اور مہڈل ملا ہے یہ تمغہ ملا ہے کس وجہ سے اب یہاں روایت کے اندر ہے حضرت امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین جیسے ہستی کو شہید کیا امام حسین جیسے ہستی کو شہید کیا اہلِ بیعت کے اوپر ظلم کیا کیسے وہ بے ترین امت ہو سکتے کیا ہے اس طرح سے دوسری طرح کون تم خیرہ امت بہترین امت ہو کیسے ہو سکتا ہے دوسری کس نے یہ کام انجام دیا اہلِ بیعت پر ظلم کرنے والے کون تھے امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے کربلا کے اولادِ رسولہ صحابِ رسول کے اوپر ظلم کرنے والے کون تھے لیکن سب سے بڑا معروف وہی ہے کہ جو امام کا ساتھ دیتا ہے جو بھی امام کے مقابل میں آیا ہے وہ حق کے مقابل میں وہ سب سے بڑا دشمن ہے لہٰذا اسی وجہ سے آئے موسیٰ نے کراتی فرماتے ہیں دنیا جہان کا سب سے بڑا معروف وہ ایک الہی حکومت کا قائم ہو جانا ہے اور سب سے بڑا منکر فرماتے ہیں فاسق فاجر کی حکومت ہے تاغوتوں کی حکومت ہے جس طرح دنیا جہان کے اصلاً حق کے حکومت یا امام کو ہے یا امام کی غیبت میں حاکم شریع ولی فقی کو ہے اس کے علاوہ دنیا جہان میں جتنے حاکم اور حکمران ہوتے ہیں یا غاصب شمار ہوتے ہیں لہٰذا کسی کو حق کے حکومت حاصل ہے نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے اب یہاں شہید متحری عقص نقیز برعقص فرماتے ہیں اسی کو اگر برعقص کریں آیت کو کیوں شرف دیا گیا تمہیں کیوں تمہا دیا گیا اتنا بڑا کہ تم بہترین امت ہو یہ آمر بالمعروف اور نئی انیل منکر کی وجہ سے آئے اہما کی پیروی کی وجہ سے آئے اطاعت کی وجہ سے آئے اہما کا ساتھ دینے کی وجہ سے آئے اہما کے دشمنوں کے مقابل میں آنے کی وجہ سے آئے اگر تم لوگوں نے یہ اہم فریضہ چھوڑ دیا آمر بالمعروف چھوڑ دیا نئی انیل منکر چھوڑ دیا تو پھر بہترین امت نہیں ہو نہیں ہو اس کی وجہ سے یہ تمہیں سارا شرع ملا ہے لہذا اور بھی آیت ہے بیان کیا گیا ہے والتکم منکو امتن ضروری ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا لوگوں کا ہو فرماتے ہیں والتکم منکو امتن یدعونا الالخیر جو خیر کی طرف دعویٰ دے بھلائیوں کی طرف دعویٰ دے اچھائیوں کی طرف دعویٰ دے یا عمرونا بالمعروفے و یا نہونا عن المنکر جو عمر بالمعروف کرے اور نئی عن المنکر کرے منفی کاموں سے حرام کاموں سے لوگوں کو روکے ورنہ ان کے عظام میں یہ بھی نہ روکنے والے بھی کل مجرم ہوں گے شریک ہوں گے واجبات کا لوگوں کو پابند بنائیں کوئی ہو اپنے گھر سے شروع کریں عمر بالمعروف کریں نئی عن المنکر کریں یہ فریضہ ہے فرماتا ہے یا مرونا بالمعروفے و یا نہونا عن المنکر پھر بیان کیا اولائکہ ہم المفلحون یہی لوگ ہیں جن کو فلا ملے گی جن کو کامیابی ملے گی جو اتنا اہم ترین فریضہ انجام دیتے ہیں اب عرفہ کی استعلامیں عرفہ وہ ہوتے ہیں ہمارے صوفیہ پائے جاتے ہیں اور عرفہ اور صوفیہ میں بہت فرق ہے صوفی کیا ہوتا ہے وہ بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے لوگوں کے نزدیک ولی بن جاتا ہے اس کے بھی دربار بن جاتے ہیں لوگوں اس کے بھی وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں جا کر سلام کرتے ہیں منتے مانتے ہیں لیکن عرفہ اور ہوتے ہیں عرفہ اور صوفی صوفی زندگی میں شریعت کی پابندی نہیں کرتا رہبانیت اختیار کرتا ہے معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے فقط اپنی اصلا کرتا ہے اپنا تذکیہ نفس کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن عرفہ ساری زندگی میں پابند ہوتے ہیں واجبات کے حرام کاموں سے بچاتے ہیں مستحبات کے پابند ہوتے ہیں مکرو کاموں سے بچاتے ہیں حتیٰ کہ زندگی میں مباہ کام بھی یا خدا کے لیے بجا لاتے ہیں یا خدا کے لیے ترک کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان کی ایک نماز بغیر اختیار کے قضا ہو جائے تو چالیس سال جو انہوں نے میند کی ہے وہ ساری میند ضائع ہو جاتی اتنا زیادہ پابند ہوتے ہیں فرماتے ہیں جو سالکانِ اللہ ہے جو عرفہ ہے حقیقی اور عرفہ کے نزدیک یہ چار راستے ہیں چار راستے کمال تک پہنچانے کے لیے ملہ صدرہ کی عظیم دنیا جہان کا وہ بہت بڑا فیلسوف اور فلسوف بھی حکمتِ مطالعہ الہی فلسفہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور انہوں نے حاصل کر کے قرآن اور حدیث کو برہان استدلال اور علم کی شکل میں انہوں نے پیش کیا ان کی کتاب ہے فرماتے الاسفار الاربع جس میں چار سفر بیان کیے گئے گیارہ جلدوں کے اندر عربی کتاب ہے یہ چار سفر اس کی طرح اشارہ کر کے تفصیل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے یہ اسفار الاربع جو بھی انبیاء کے لیے ائماء کے لیے عرفاء کے لیے جتنے خداوند مطال کی طرف سے آئے ہیں یہی چار سفر ہیں انہی چار سفروں کو تے کر کے فرماتے قرب خدا کی عالترین منزل پر پہنچتے ہیں پہلا سفر یہ ہے فرماتے ہیں سیر من الخلق الالحق سیر کرنا سفر کرنا خلق مخلوق سے فرماتے ہیں حق کی طرف ذات حق کی طرف خدا برحق کی طرف معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مخلوق کے اندر رہتے ہوئے کمال تزگیہ کرتے ہیں کمال تربیت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بنا کر اس حد تک تربیت میں اور انسانی فضائل کے اندر اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تمام فضائل حاصل کرتے ہوئے حضرت حق تک خداوند مطال کی ذات کا انہیں قرب حاصل ہوتا ہے یہ پہلا سفر ہے من الخلق الالحق حق تک جا پہنچتے ہیں پھر یہ دوسرا سفر اب وہاں سے سیرن بالحق فی الحق پھر خداوند مطال کی حقیقی معرفت کرتے ہیں خداوند مطال کی ذات کی جس حد تک ممکہ رہے خداوند مطال کی صفات کی الہی معارف کو حاصل کرتے ہیں سیرن بالحق فی الحق حق کے ساتھ حق کے اندر سیر کرنا یعنی کمال تکرب الہی معرفت اعلیٰ درجہ کی معرفت خداوند مطال کی صفات کی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے معذر میں خدا کی بارگاہ میں پاتے ہیں اور پھر جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تیسرا سفر سیرن من الحق کے الالخلق دوبارہ اب حق سے پھر مخلوق کی طرف پہلے مخصوب مخلوق سے چلے تھے اپنے آپ کو کمال تک پہنچایا پھر کمال تک پہنچانے کے بعد خداوند مطال کی معرفت حاصل کی صفات کی ذات کی جس حد تک ممکن تھا اور پھر جب آپ نے آپ کو مکمل ہدایت یافتہ کمال کی منزل پر پا لیا اب خدا ان کو محموریت دیتا ہے اب خدا ان کو بھیجتا ہے سیر من الحق الالخلق اب خدا ان کو اپنا ولی بناتا ہے خدا اپنا جانشین بناتا ہے خدا ان کو خلیفت اللہ بناتا ہے خدا نبی بناتا ہے خدا رسول بناتا ہے خدا امام بناتا ہے پھر کیا کرتے ہیں اب حق سے مخلوق کی طرف آتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے مخلوق کی رہنمائی کے لیے مخلوق کو بھی کمال تک پہنچانے کے لیے اب پھر معاشرے میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنیں ان کو آئیڈیل بنیں ان کے لیے رول مادل بنیں اور اس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو بنائیں یہ تیسرا سفر ہے اور چھوتا سفر پھر فرماتے ہیں سیرن بالحق فی الخلق فرماتے کیا ہیں اب حق کے ساتھ سفر کرنا ہے اور وہ بھی فرماتے ہیں خلق میں مخلوق میں اب تنہا نہیں جانا آیا ہے معاشرے کی ہدایت کے لیے اب معاشرے کو بھی اپنے ساتھ کمال تک لے جانا ہے جس طرح خدا کی ذات کمال تک ہے کمال مطلق ہے معاشرے کو بھی اسی حد تک لے جانا ہے اب فقط اشارہ کر دوں وہ فرماتے ہیں شیخ سعیدی نے بیان کیا کہ شخص آیا فرماتے ہیں وہ صوفیاء کرام سے صوفی فرماتے ہیں جو خداوند مطال کے ذکر میں لگے رہتے ہیں پہاڑوں کے پر عبادت کرتے رہتے ہیں دریاؤں میں سمندروں میں اب وہ اکثر ویشتر ہوتا ہے مدرسے کے طالب علماء یہ تو چھوڑ کر کیا ہے صوفی بن جاتے ہیں عبادت میں اور ان چیزوں میں ریاضتوں میں لگ جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی چھوڑ کر کوئی صوفی آ کر مدرسے میں داخلہ لے لے طالب علم بن جائے شیخ سعیدی فرماتے ہیں ایسا ہوا ایک شخص آ کر صوفیاء کرام میں سے سب کچھ ریاضت عبادت ہر چیز چھوڑ دی اور مدرسے میں آ کر داخلہ لے لیا اب کسی شخص کو پتا چلا بہت حیران ہوا آ کر اس سے انٹرویو لیا پوچھا کہ بتا تیرے میں انہیں پہلے زندگی صوفیت میں گزاری ہے عبادت اور ریاضت میں رہا ہے کئی کئی عرصہ کئی کئی سالوں بارہ بارہ سال اٹھارہ ڈرزال بیس بیس سال ریاضت کرتے رہتے ہیں ابھی طالب علم بنا ہے ابھی عالم دین بنا ہے آپ کی اس پہلی زندگی میں اور اس زندگی میں کیا فرق ہے کیا فرق آپ نے محسوس کیا تو اس نے بیان کیا توجہ کریں فقط خلاصہ کر رہا ہوں اتنا کہا کہ دیکھ جو میں نے پہلی زندگی گزارے ہم اپنا تذکیہ نفس کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر نہیں ہوتے عبادت میں ریاضت میں لگے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو کمال تک لے جائیں اپنے آپ کو نجات دے دیں لیکن یاد رکھ یہ جو راستہ ہے یہ جو علماء کا راستہ ہے یہ جو طالب علم کا راستہ ہے یہ جو امام خمینی کا راستہ ہے اگر کہوں یہ حقیقت میں اپنی ذات کو نہیں دیکھتے فقط اپنی نجات کا سمان فرام نہیں کرتے بلکہ جہاں خود کمال تک پہنچتے ہیں کوشش ہوتی ہے پورے معاشرے کو بھی کمال تک لے جائیں لہٰذا اس میں کمال ہے لہٰذا یہ آخری سفر یہی ہے کہ فرماتے ہیں معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں کی ہدایت کرو خداوند مطال ہمیں توفیق دے کہ ہم واجبات کی پابندی کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطاینا کالکوفر فصل لربی کا وانہر انہا شانئکہ اللہ رہا ہے اللہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلا سیدت نساء العالمین و بذات خاتم النبیین سیدتنا فاطمتا بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبہ و الحسین الشہید بکربلا و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی علیہ السلاة والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللَّذِي يَمَلَعُ الْعَرْضَ وَقِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا صلوات ورمہ حضرین محترم او سیکم عباد اللہ و نفسی بتقوى اللہ اے بندگانِ خدا میں آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوى کی نصیت کرتا ہوں وسیت کرتا ہوں تاقید کرتا ہوں متعقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچالو علی ہے امام المتقین قرآن ہے حدل المتقین اور جنت جو سجائی گئی ہے او عدت للمتقین متقین کے لیے سجائی گئی ہے لہذا اب تقوى الہی کو اختیار کرو کم از کم یہ ہے واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ لہذا اس دوسرے خطبہ کے اندر ساتھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ملک کے اندر اکثر حصے کے اندر سلاب نے بہت زیادہ تباہی کاری کیا بیان کرو گا بعض مناسبات اور حالات کے اندر لیکن اہمہ معصومین نے روایات بہت زیادہ ہیں انفاق کرنے کے بارے میں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ منحسل انسانیت شریک ہیں انسان ان سے ہے اور جب انسان دوسرے کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو معصوص کرے اگر واقعا انسان ہے اور انسانیت وہ کہا تعلامہ اقبال میں مسلمان اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے مسلمان اس کو کہتے ہیں اگر کہیں کسی کو تکلیف ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کو معصوص کرنا چاہیے منحسل انسانیت معصوص کریں منحسل مسلمان معصوص کریں اور اس سے بھی بڑھ کر مومن مومن کا مرتبہ آنکھوں سے جان سے بڑھ کر آئے اس وقت مومنین تکلیف کے اندر ہے اکثر ملک کے اندر چاروں صوبوں کے اندر فقہ یہ شمالی پنجاب جو بچا ہوا ہے ورنہ جنوبی پنجاب اس کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مومنین کا سادات کے کثیر ترین گھر ہیں سیزادیاں انتہائی مشکل کے اندر گھر ویران ہو گئے ہیں مومنین اکرام آپ نے مدد نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے لہٰذا پہلے فقط میں چند ایک آیات اور روایات جو مالِ خوخ فرماتے مال اور اموال کے خرچ کرنے کے بارے میں انفاق کرنے کے بارے میں فقط آپ کو توجہ دیلانے کے لیے ذکر کرتا ہوں بعد میں جو ہے وہ آخر میں بعض کچھ مناسبات جو ہے وہ بیان کریں گے اور آج مومنین جتنی مدد ہوگی یہ سلاب زدگان کے لیے کرتے رہتے ہیں یہ جو آج آپ مددہ کٹھی کریں گے یہ بھی سلاب زدگان ہے جتنی زیادہ کر سکتے ہیں مومنین اس کا خدا آپ کو عجر دے گا اتنا عجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بتایا گیا واقعا اس طرح صورتحال بعض لوگ جو قریب تک گئے ہیں بعض لوگوں کے پاس لباس تک نہیں ہے انتہائی بھوکی حالت میں ہیں زیر آسمان بیٹھے ہوئے ہیں بلکل جو ہے نہ ہوئے بعض ابھی بھی پانی میں گھرے ہوئے ہیں بہت کم اور آج کو میں دیکھ رہا تھا واقعا کئی کلومیٹر دور سے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی اور وہ شخص آیا پانی کے اندر جو ہے مشکل سے جو ہے وہ تیر کر مدد لینے کے لیے اس کے بچے بھی تھے بیوی بھی اب انہوں نے اس کو مدد دی کچھ مدد دی تو اس نے کہا نہیں مجھے پھو تھوڑی سی دے وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی حالت ہم سے بھی بہت زیادہ خراب کئی دن ہو گئے اس کے بچے بھوک ہیں وہ بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اب یہ خود بھی تنگ دست ہے یہی سارے کمال گیا تک سارا نہیں لے کر گھر میں رکھ لیا لیکن آپ جائیں پاکستان کے اندر بڑے بڑے وزیر جو صدر رہے ہیں جو وزیر اعظم رہے ہیں یہ بڑے بڑے جو چند خاندان ہیں ان کے پاس مدد آئی بھی ہے تو پورے کے کئی کئی کنٹینر اور ٹرک اپنے گھروں میں جو ہے وہ زخیرہ کر لیا غریبوں کا مال یتیموں کا مال بے قصوں کا مال لہذا آیات بہت زیادہ ہیں فقط اشارہ کر دو فرماتے ہیں ایک آیت ہے فلا اکفلکتہ مل اقبا فرماتے ہیں وہ لوگ جو گھاٹی سے سخترین ساب الابور خدا کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو جتنی آخرت کی سخترین منازل ہوں گی سخترین وادیوں اور گھاٹیوں ہوں گی یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ عبور کر جائیں گے ان کو آسان فلا اکتہ مل اقبا فرماتے ہیں نہیں گزرا گھاٹی سے سخترین وادی سے وما ادرا کا مل اقبا تمہیں کیا معلوم اقبا کیا ہے گھاٹی کیا ہے سخترین وادیاں آخرت میں کیا ہوں گی کون ہے جو ان کو عبور کر جائے گا کون ہے جو ان سے گزر جائے گا جو کراس کر جائے گا قرآن نے بیان کیا فق اور رقبا وہ شخص جو خدا کی راہ میں غلام کو آزاد کرے گا خدا کی راہ میں خرچ کرے گا فرماتے ہیں یا کھانا کھلائے گا اس دن جس دن لوگ بھوک کی حالت فرماتے ہیں بھوک کے دن لوگ بھوکے ہیں شدید بیشارگی کی حالت پہ ہیں فرماتے ہیں نجات سخترین مراحل سے وہ پائے گا جو ان کو کھانا کھلائے گا یتیمن زا مقربا یتیم جو رشتہ دار ہے قریبی ہیں ان کی کیا ہے مدد کرے مسکین تنگ دست ہے اور یہ اتنی تنگ دستی نے شدت ضرورت اس کو خاک سار کر دیا ہے خاک کے ساتھ ملا دیا ہے اتنا تنگ دست ہے جو اس کی مدد کرے گا جو اس کے ساتھ تعامن کرے گا کل قیامت کے دن سخترین وادیوں سے یہ شخص عبور کر جائے گا یہ شخص گزر جائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ آیت ہے فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَلْعَتْقَامُ فرماتے ہیں ان قریب محفوظ ہو جائے گا کون شخص فرماتے ہیں صاحبِ تقویٰ متقی پرہیزگار محفوظ ہو جائے گا کون سا متقی پرہیزگار اَلَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّ جو اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ فقراء الْایالی روایت کے اندر ہے الفقراء وْایالی یہ فقراء جو اس وقت دنیا جہان کے در خصوصا پاکستان کے ان سلاب زدہ علاقوں میں تنگ دست ہیں بیچارگی کی حالت میں یہ خدا کی ایال ہے خدا کی ایال ہے ان کے ساتھ تامن کریں رہِ خدا میں یہ خرچ کریں فرماتے ہیں یو تی مال آؤ مال کو دیتا ہے خدا کی راہ میں یتَزَكَّ اسی کو پاکستگی حاصل ہوگی یہ تذکیہ نفس حاصل کر لے گا وَمَالِ اَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِمَتٍ خدا کے پاس کسی کے لیے کوئی احسان نہیں ہے تو جزا جس کی اسے جزا دی جائے گی ہاں وہ شخص اس کا خدا کے نزدیک مرتبہ ہے اِلَّبْتِغَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى جو تلاش کرے گا جو حاشد حاصل کرے گا جو چاہے گا کہ مجھے پروردگار بزرگ کی رضایت حاصل ہو جائے خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی رہ میں خرچ کرتا ہے فقرا کی مدد کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے مسکینوں کی اور خصوصاً جو اس وقت تنگ دست ہیں فرماتے ہیں جو تنگ دستی کے اندر ہے جن کا سب کچھ پانی میں بہ گیا ہے بتاؤں گا بعد میں کتنا ملک اندر کتنے کروڑ افراد ہیں جو اسے فرماتے سلاب کی وجہ سے متصر ہوئے ہیں کتنے افراد ہیں جو جان سے آدھ دو بیٹے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ بہ گئے ہیں پانی کے اندر کتنے ہیں جن کے گھر ویران جانوار سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لہٰذا خدا کی رضا کے لیے وَلَا صَوْفَ يَرْضَ یہ جو خدا کی رضا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا خدا کی ذات اسے انقریب راضی کر دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے خدا آپ کو عطا کرے گا اگر خدا کی راہ میں تنگ دست ہیں خدا نے ہمیں بچایا ہے بذات کو البتہ یہاں سے توجہ دے دوں وہ جو ظالم ہیں یہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے روایات میں ہیں انبیاء اگر مشکل میں ہوتے ہیں اس طرح کی انبیاء آئمہ تو ان کے لیے درجہ شمار ہوتا ہے ظالم کے لیے عذاب ہے یہ سلاب آندیاں طفان زلزلے اس طرح کے جو ہے اور مومنین کے لیے امتحان ہوتا ہے امتحان آپ نہیں معلوم سمیتے ہیں امتحان یہ ہوتا ہے وہ سونے کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خالص ناخالص سے جدہ ہو جائے کندن بن جائے مومن کے اندر جو کمی اور کتائیاں آ گئی ہیں وہ جو ناخالص ہو گیا ہے اس ناخالص کو خالص بنانے کے لیے ان مشکل مرائل سے گزارا جاتا ہے یہ پاک کرنے کے لیے ہے اس کو صاف کرنے کے لیے عالی ترین یہ اس کے لیے امتحان کی منزل پر ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر آپ انفاق کریں گے خدا کی راہ میں خرچ کریں گے خداوند مطال آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَأَتْقَا وہاں لوگ مدد کر رہے ہیں کھانے کی آتھ پیدنی تک معمولی آتھ جو اس وقت بنیادی ترین ان کی ضرورت ہے اس حد تک ہو کہ سر چھپانے کی جگہ مل جائے اس کے لیے چاہے ہم ایک فرد کا کرنا پڑا دو فرد کا کرنا پڑا وہ کپڑے پرانے دے رہے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے کمبل نہیں چاہیے جتنا ہو سکتا ہے جنس اجناس بھی دے تو ہم نقدی کر کے وہاں پر جا کر کوشش کریں گے یہ مصطفی ازاداری کی طرف سے وہاں اگر مومنین کو سادات کو اگر کسی کو ایک کمرہ بنا دیں چار دیواری بنا دیں اور خمز کی بھی اجازت ہے آیت اللہ لزم آگا اسستانی نے اجازت دیا ہے رہبر معظم نے اجازت دیا ہے جو دینا چاہتے ہیں ساتھ لکھوائیں کہ یہ خمز کا مال ہے سہم سادات ہے تو لکھوائیں ساتھ تاکہ وہ انہوں کے اوپر جو ہے وہ خرج کیا جائے فرماتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ ہر اچھے کام کی تصدیق کرتے ہیں فَنُوْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ آخرت میں خدا انقریب ان کے لئے آسانیہ فرام کرے گا آسانیہ دے دے گا فرماتے ہیں وَأَمَّ مَنْ بَخِلَ وہ لوگ جو بخیل ہیں نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسرے کو دیتے ہیں خود بھی اپنے اوپر بھی خرج نہیں کرتے دوسروں کو اوپر بھی فرماتے ہیں وَسْتَغْنَ لَا پَرْوَا ہیں فرماتے ہیں وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ فرماتے ہیں نیکی کی تقذیب کرتے ہیں اچھا کام کسی نے شروع کیا مصبت کام کیا پازیٹیو کام کیا لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کی تقذیب کرتے ہیں جو ٹھلاتے ہیں فَا فرماتے ہیں فَسَيَا نُوزَسْ نُوزَسْتِرُهُ قَالْ اُسْرَ ہم آن قریب ان کو تنگی کے اندر مبتلا کریں گے آیات بہت زیادہ ہیں میں دیکھ رہا ہوں ٹیم نہیں ہے فقط آخر میں اتنا اشارہ کر دوں فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین جس کے ہم شیعہ ہیں شیعانِ علی ہیں اور اس کے اوپر افتخار کرتے ہیں علی تو نماز کی حالت میں زکاة دیتا ہوا نظر آتا ہے زکاة یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوا مولا سے کسی نے درخواست کی مدد کی امام نے کہا ایک ہزار دیرہ میں اس کو دے دیا جائے فرماتے ہیں وہ جو خدمت گزارتا مولا سے پوچھا مولا کیا سونا دوں یا چاندی دوں سونا دوں یا چاندی دوں امام فرماتے ہیں جو اس کے لیے زیادہ مفید ہے سنو توجہ علی کی نظر یہ ہے امام فرماتے ہیں کہ لا ہما اندی حجاران میرے نزدیک یہ دونوں پتھر ہیں جن کی کوئی ویلی ہو جتنا دے سکتا اس کو دے دے جو اس کے لیے فائدہ ماندو لہذا علی علیہ السلام چار دیرہم تھے ایک رات کے وقت دیا ایک دن کے وقت دیا ایک علنن دیا ایک خفیہ چھپا کر خدا کی راہ میں دیا خدا مند مطال نے قرآن کے اندر آیات آیات نازل کی مولا کہنات کی شان میں علی کے ماننے والے ہیں علی اتنا سخی ہے سنے روایات کے اندر ہے یہ مناقب کے اندر نقل کی گیا میں دیکھ کر واقعاً حیران ہوا جنگ کی حالت ہے مشرقین سے جنگ کر رہے ہیں مشرق علی سے تقاضہ کرتا ہے یا علی مجھے حدیہ دے دے حدیہ تلوار کا تقاضہ جنگ کرتے ہوئے علی سے حدیہ کا تقاضہ کرتا ہے یا علی مجھے تلوار دے دے علی نے اپنی تلوار اس کے حوالے کر دی حوالے کرنے کے بعد کہتا ہے وہ ہی حیران ہو کر پریشان ہو کر یا علی اب حجیب ہے اتنا خطرناک مرلا ہے جنگ کی حالت ہے اور آپ نے اپنے مخالف اور دشمن کو تلوار کی حد تک دے دی ہے امام فرماتے ہیں دیکھ جو کریم شخص ہوتا ہے اس سے جو بھی کوئی مانگے اس کو رد نہیں کرتا اس کے لئے کوئی مشکل ہے نہیں ہوتی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں لہٰذا مومنین آج بھرپور جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں یہ علماء کرام سے بھی آغیون یا ساتید علماء ان سے بھی کہوں گا اور آپ کو پتہ ہے نا عوام میں جب عالم کی جیب سے نکلتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نا آج آسمانوں پہ بھی دھم دھم ہوگا آج وہاں بھی وہاں بھی شور اور شرابہ ہوگا انشاءاللہ یہ طالب علم بھی آج مدد کریں گے علماء اور اساتید بھی مدد کریں گے اور آپ وہ سننا چاہتے تو اپنی جیبوں کے اندر بھی ہاتھ لالیں آج بھرپور جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں فقط خدا کی رضا کے لئے کوئی اور مقصد نہیں ہے اہل بیت کی اطاعت میں جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں سلاب کے بارے میں بیان کروں گا آخر کے اندر لیکن دنیا جہان کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں فقط اس کی طرف اشارہ کر دوں فرماتے ہیں آل سعود کے اندر فرماتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاتون نے فقط ایک اظہار کیا جس طرح وہ فارورڈ کرتے ہیں میسج بھیجتے ہیں اس کے نتیجے میں پہنٹالیس سال کی ایک پہلے نقل کیا تا ابھی بعد میں پہنٹالیس سال کی عدالت نے اس کو سزا دی دیکھیں ظلم چند ہفتے پہلے پہنتیس سال کی سزا دیئے خاتون کو یہی جورم وہاں اظہار رائے کرنے کے نتیجے میں اور اس سے بھی بڑا ظلم چند دن پہلے کلپ آپ نے دیکھوں گے مومنین کے اندر پہلے ہوئے یتیم خانہ تھا بچیوں کا یتیم خانہ انہیں کے کچھ حقوق تھے حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی نہیں دے رہے تھے انہوں کو رد کر دیا گیا آخر میں انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی وہ بھوک ہڑتال ختم کرنے کے لیے سعودیہ کے غنڈے بدماش وہ آئے اور بالوں سے پکڑ کے گسیٹا جوان لڑکیوں کو مارا اتنا تشدد کیا وہ کلپ دیکھیں اور حتیٰ کہ آپ سنتے رہتے امام سجاد کے پہ پاؤں کے اندر بیڑیاں پنا رہے تھے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں مرد اتنا ظلم کر رہے تھے خدا کی انکوں پر لانا تو ہو انہوں نے جنت البکیہ کو ویران کیا لہذا دنیا جہان کے اندر بہت کچھ گزر رہا ہے فرماتے ہیں امریکیوں کے ہاتھوں فرماتے ہیں مشرع کے وسطہ کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے افغانستان کے اندر ایک لاکھ چھتر ہزار افغانستان سے زیادہ انہوں نے قتل کیا اراق کے اندر فرماتے ہیں یمر کے اندر دیکھیں شام کے اندر دنیا جہان کے مشرع کے وسطہ کے لاکھوں لوگوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہیں جن لوگوں پہ ہم اپنی امیدیں لگائے ہوئے ہیں فرماتے ہیں روسی جنگی تیاروں نے شام کے دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا وہ جو دائش مراؤن ترین ہیں ان کے اوپر الحمدللہ ان کو واصل جہنم کیا اراق کے اندر آپ نے دیکھا کیونکہ اربعین ہے دشمن سب سے زیادہ خوفناک ہے تو یہ آج جو دنیا کا رخ امام حسین کی طرف ہے یہ ازاداری کے لیے چہلوں کے اوپر کئی ملین کئی لاکھوں لوگ دنیا جہان کا سب سے بڑا اجتماع ہے آج کا یزید آج کا شمر آج کا حرملہ آج کا ابن زیاد اس سے خوف زدہ ہے اس سے روکنے کے لیے ہر طرح کا پلان بنا رہا ہے لہٰذا اراق کے اندر یہ کیا گیا پہلے فتنہ اور فساد شروع کیا گئے وہاں پر قتل و غارت اور مختلے طریقوں سے لیکن الحمدللہ وہاں پر علماء نے ذمہ داری کا ادا کیا مقتداد صادر نے حصیفہ دیا اپنے بندوں کو روکا اگرچہ کئی لوگ جو ہے وہ نقصان بھی ہوا شہید بھی ہوا مارے گئے لیکن الحمدللہ پھر وہ ساری چیز دنیا جو چاہتی تھی برطانیہ نے کوشش کی عرب ریاستوں نے کوشش کی یہ فتنہ اور فساد ہو اور چیلم کے اوپر یہ ایٹمان نہ ہو سکے یہ ازادار نہ جا سکے الحمدللہ ان کو تباہی اور بربادی ہوئی اور ویرانی حاصل ہوئی پس آپ کو اتنا کہتا ہوں بہت زیادہ مسائل ہے جو دنیا جہان کے اندر گزر ہے سلاب کا بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت پاکستان وزیر خارجہ پاکستان نے ایک گھنٹے کے اندر دنیا جہان سے جو انہوں نے مدد حاصل کی وہ ایک سو اکتیس ملین ڈالر ہے ایک خراب اکتیس ملین ڈالر لیکن یہ کہاں جائیں گے آپ کو پتہ ہے جیسے کرونا کے اندر انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر اگر یہ مدد کریں ان غریبوں کی بہت بڑی دنیا سے مدد ہے انہوں نے حاصل کی آج دنیا بھیج رہی ہے ایران نے بہت بڑی مدد بھیجی کئی کنٹینر جو ہے وہ بھیجے ظاہری طور پر دنیا جان جو ہے وہ مدد کر رہی ہے لیکن یہ لٹے رہے ہیں لٹے رہے ہیں خدا کے خائنہ ہیں یہ اپنی خود بھی مدد نہیں کر رہے کروڑوں روپے کے عربوں کے یہ مالک ہیں خود بھی مدد نہیں کر رہے جو لوگ مدد کریں گے وہ بھی اپنی جیبوں میں ڈالیں گے آپ کو پتہ ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ اس سلاب سے متصر ہوئے ہیں فرماتے ہیں گیارہ لاکھ سے زیادہ افراد کا بالکل گھر ہر چیز ویران ہو گیا ہے اور گیارہ بارہ سو سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوئے ہیں فرماتے ہیں بہتر سے لے کر پچتر ازلا تک یہ مصیبت بہت بڑی سہلاب کی آئی ہوئی ہے لہٰذا بہت بڑا نقصان ہوا ہے مومنین اکرام جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں مدد کریں خدا رہا خدا آپ کو اس کا آجر دے گا اہلِ بیت آپ کو اس کا خداوند مطال سے آجر لے کر دیں گے فکر نہ کریں کہ ہم خدا کی راہ میں خد دے دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا نئی خداوند مطال کریم ہے خداوند مطال نے آپ کو بچایا ہے آپ کا علاقہ محفوظ ہے ان کی فکر کریں مومنین کی فکر کریں سعادات کی فکر کریں خداوند مطال جتنا ہو سکتا ہے آج فقط یہی مدد ہوگی اسی کی مدد جو ہے وہ کٹھی کی جائے گی آج مصطفیہ زاداری کی شخصاں کوئی جمع کراتا ہے تو وہ الگ ہے یہ فقط اور فقط آج سہلاب والوں کے لیے اور آئندہ بھی جاری رہے گی پورا ہفتہ گزر گیا ہے مومنین نے بہت کم کسی نے جو ہے وہ تاون کیا ہے آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے مومنین کے جو ہے وہ زیادہ زیادہ جتنا آپ کا تعلق ہے جتنے جانتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ روابط ہے جتنا ہو سکتا ہے یہ آمانت ہے اور یہ مصطفیہ زاداری کے مومنین کے ساتھ لے جا کر ہم عملی صورتحال میں وہ کام کریں گے جو واقعاں وہاں کے مسلمانوں کے مومنین کے انسانوں کی بنیادی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکیں خداوند مطالعہ میں واجبات کا پابند بنائے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات خصوصا جو اس سلاب کے اندر اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں ان کو جوار اہل بیت میں جگہ ادا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِالْصَّابِ